ہمارا نیکسٹ کوئسٹن ہے کہ سلفیورک ایسڈ ایسڈ گیو ای 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 کے طور پر لے رہا ہوں سلفیورک ایسڈ کو اور بیس کے طور پر لے رہا ہوں ناو ایسڈ کو یہ جب آپس میں ریاکشن کریں گے تو بنے گا ناو ایس او فور سوڈیم سلفیڈ پلس ایس ٹو کو اب یہاں پہ دیکھیں سالٹ بن رہا ہے اور وارٹر بن رہا ہے ایس مینز کہ سلفیورک ایسڈ یہاں پہ ایزا ایز ایسڈ بھی ہے کر رہا ہے تو ایک تو ایگزمپل یہ ہو گئی کہ ایسڈ بیس کے ساتھ ریاکٹ کر کے سالٹ اور وارٹر بناتے ہیں تو سلفیورک ایسڈ بیس کے ساتھ ریاکٹ کر کے سالٹ اور وارٹر بنا رہا ہے اور ایک اور ایگزمپل ایسڈ جو ہے میٹلز کے ساتھ جب ریاکٹ کرتے ہیں ایسڈ پلس میٹلز میٹلز کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو عموماً ہیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے سالٹ پلس ہیڈروجن گیس اب ہم دیکھیں گے سلفیوری کے سیڈ جو ہے کس طرح سے میٹل کے ساتھ ریاکٹ کر کے ہیڈروجن گیس خارج کرتا ہے ایچ ٹو ایس او فور پلس آئرن ایف ای تو دیکھیں کیا بنے گا ایف ای ایس او فور آئرن سلفیڈ پلس ہیڈروجن گیس اسی طرح سے سلفیوری کے سیڈ کا ریاکشن ایلومینیوم کے ساتھ یہ ایچ ٹو ایس او فور پلس ایلومینیوم کیا بنے گا ایل ٹو ایس او فور ہول تھرائس ایلومینیوم سلفیڈ پلس ہیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ میٹل کے ساتھ جب ہیڈ آف سوری سلفیوری کے سیڈ ریاکٹ کر رہا ہے تو پھر کیا بنا رہا ہے سالٹ بنا رہا ہے اور ہیڈروجن گیس جو ہے وہ ایوال ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ سلفیوری کے سیڈ یہاں پہ بھی ایزا ایس ایڈ جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے اسی طرح سے ایک اور ایکزمپل لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں ایس ایڈ جب کاربونیٹس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں کاربونیٹس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ بناتے ہیں سالٹ پلس ایچ ٹو او پلس کاربن ڈائی آکسائیڈ تو یہاں سلفیوری کے سیڈ کا ریاکشن کسی کاربونیٹ کے ساتھ بھی کر کے دیکھیں گے دیکھیں گے کہ یہ پروڈیکٹ بنتے ہیں ایچ ٹو ایس او فور پلس کاربونیٹ یعنی سوڈیوم کاربونیٹ کر لیتے ہیں Na2CO3 یہ جب آپس میں ریاکٹ کریں گے تو بنے گا Na2SO4 سوڈیوم سلفیڈ پلس H2O پلس کاربن ڈاکسائیڈ گیس تو اس طرح سے یہاں پہ یہ ریاکشن بھی شو کر رہا ہے ان تین ریاکشن سے ثابت ہوتا ہے کہ سلفیورک ایسڈ ایک ہے ایسڈ ہے یہاں پہ دو ہیڈر جن تو ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو لگا دیں گے یہاں پہ دو سوڈیوم اب ایکویشن ہمارا بیلنس ہو گیا یہ ایکویشن پہلے سے آلیڈی بیلنس ہے اور اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پہ دو ایلومینیوم تو یہاں پہ بھی دو کر لیں گے تو یہاں پہ ہم ٹو لگائیں گے چا بنے گا بلکہ ٹو نہیں ٹھری لگا دیں گے اور یہاں پہ بھی 3 لگا دیں گا ہمارا ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو کے اب یہاں پہ کیا ہے یہ ایکویشن بھی ہمارا پہلے سے بیلنس ہے تو اس طرح سے ان تین ریاکشن سے سلفیورک ایسڈ ایسڈ جو ہے ثابت ہوتا ہے